اللہ تعالیٰ اس بچے کو آقا کا دیارہ صناف خان بنائے خیر فرمائے ہر دن میرے اللہ میرے اللہ تو محمود ہے ایسا میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد کیا دیشتے ہیں میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد دوست کچھوالے ذرا خموش بیٹھے ذرا محمد نالا کو جسر با مولا کیونکہ چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن سوابے وہ خموشی کو ترون واسطے اس رائع کی دا اچھا ہے انہیں لکھیں کہ چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن سوابے جمیں کے روزہ رکھن کے کھولن سواب جمیں کے روزہ رکھن کے کھولن سوابے انہیں تک چپ ہے چنگی میں بھی منینا پرسونے نبید زکر چھولن سوابے پرسونے نبید زکر چھولن سوابے انہیں تک بولو جا سبحان اللہ میرے اللہ تو محمود ہے ایسا آو سرکار کی اہل ویسے محبت رکھنے والے دوستوں میں چند مصرے پیش کر کے اگلے دوست کو صدا دے رہا ہوں ٹائم کا بالخصوص کیا رکھنا ہے مجھے اور یہی خوبصورتی ہے میں افعل کی کہ وہ اپنے ٹائم پر ختم ہو میرے اللہ تو محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد آلہ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے آلہ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے اور فاطر ہے تو پھر فاطمہ تو زہرہ کا خدا ہے فاطر ہے تو فاطمہ تو زہرہ کا خدا ہے کیونکہ تخلی کے عمل دا بہانا ہِ مصطفیہ سکار کی حیل بیت کی حوالے سے کہ تخلی کے عمل دا بہانا ہِ مصطفیہ جنت مالکاندہ نانا ہِ مصطفیہ کسی نے کیا خوب کہا کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے میری یہ خوشبختی بھی ہے کہ ماشاءاللہ والعزیز آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودی تو خیدہ اٹھاتے ہوئے میں چند خوبصورت اشار پیش کر رہا ہوں مجھے حوصلہ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے جو اہل سنت کے عباب ہیں ان کو سلامت رکھے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے پچاس پرسنٹ آپ کو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں پچاس پرسنٹ خموش ہیں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جو اگلے مسرے ہیں آپ سبحان اللہ کہنے پر خود مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے اب جو گندہ اشار سے لے کر ابھی تک نہیں بولا وہ تیاری کرے ذرا سبحان اللہ کی کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کہ ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بدول ہے کہ ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بدول ہے اور آؤ کیا رہا ہوں بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے اور جنت کا امیدوار کو ہر کوئی ہے لیکن ملنی کیسے ہے آؤ جڑ جڑے جڑے جنت امیدوار بیٹھے ہوئے تھے جڑے 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 جنت مرنا چاہدے ہوئے دوستو ملنی کی میں سمات کرو کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کہ ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بدول ہے بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے اور جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں میری ڈیری میں میرے پاس اس سے خمصورت مصرہ سرکار کی اہلِ بیعت کی شان میں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلیوں میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلیوں میں قیام کرتے ہیں چوتھا مصرہ آپ نے سننا ہے پڑھنا میں نے ہے اب جو جو دوست خموش بیٹھے ہوئے ہیں اپنی خموشی کو توڑیں اور سبحان اللہ کہیں میں نے کہا کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلیوں میں قیام کرتے ہیں ارے بنا کے جنت کو کہا خدا نبی سے اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں بنا کے جنت کو کہا خدا نبی سے اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں کوئی یہ نہ سوچے کہ عمران رشید اہلِ بیت کی شان پڑھ کر چلا گیا میں نے تو پہلے ہی اپنا عقیدہ بتا دیا کہ امیدِ کرم سیدے کونین سے ہیں و بستہ عقیدت میری شاہ خین سے ہے شاہ خینِ کریمین سے مراد یارِ غارِ مزارِ مصطفیٰ حضرت سیدنا شدیقِ اکبر ہاں ہاں کون شدیقِ اکبر شانِ ستیقِ اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے شانِ ستیقِ اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے جس کو شدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سرابہ صداقت کی کیا بات ہے جس کو ستیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سرابہ صداقت کی کیا بات ہے اور حضور کملی والے کی جس کو رفاقت ملی کملی والے کی جس کو رفاقت ملی وارث بھئی ایک منٹ کے لئے توجہ کیجئے گا میرے بڑے ہی کم کی مسرہیں جو میں پڑھ رہا ہوں میں نے کہا شان ستیقے اکبر کے قربان میں راجدارِ رسالت کی کیا بات ہے جس کو ستیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سرابہ صداقت کی کیا بات ہے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے اور غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے یہاں پر اس سام کی طرف اشارہ ہے جو کموں بیچ ہزاروں سال سے دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑک پر سے سک رہا تھا کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صدیق وانگو سنگھ کوئی بھی کہنی تیاری کی میں تینی بھائی بھی کہنی ماشاءاللہ سارے مہنگویر چگہ میں مارے گاری آکو سباناللہ بڑی تھوڑی عو coin صدیق وانگو سنگھ کوئی بھی کہنی تیاری کی میں کہیں بھائی بھی کہنی نانگ آمیر دنگین تھک گے صدیق پھرکی حلائی بھی کہنی نانگ آمیر دنگین بھی تھک گے صدیق پھرکی حلائی بھی کہنی شانِ صدیقی اکبر پر قربان میں میری بات ختم ہو گئی ہے کہ شانِ صدیقی اکبر پر قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے جس کو ستیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس صرافہ صداقت کی کیا بات ہے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی اس کے تختے خلافت کی کیا بات ہے ارے زار ہے یا کہ جنت کی گنزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے ارے زہر پاؤں میں اور زانوں پہ دلدار ہے تیری صدیق کی سمت کی کیا بات ہے تیری صدیق کی سمت کی کیا بات ہے نتمیزوں سید فقر عباس مخالی صاحب تشریف لائیں گے اپنی حاضر پیش کریں گے نعرے تنبیر نعرے نسالت نعرے